اور ایک بڑی خبر آپ کو بتاتے ہیں ڈلی سے جڑی بڑی خبر ہے جہاں منگلوار رات بال بال بچے ہیں مکہ منتری بھجلال شرمہ جودپور ہاؤس میں دیر رات ہیٹر میں شورٹ سرکٹ ہو گیا تھا سی ایم بھجلال شرمہ کے کمرے میں آگ لگ گئی تھی جانکاری ملی ہے سی ایم کے بار بار الار بجانے کے باوجود بھی وہاں کوئی سرکشہ دیکاری نہیں پہنچا تھا دلی سے خبر جہاں پر سی ایم سیکیورٹی پرباری سی آئی رام چندر پر گاج گر سکتی ہے رات کے سمجھ صرف آر ایسی کا ایک جوان ہی موقع پر تینات تھا سی ایم سیکیورٹی پرباری رام چندر سمجھ پوری سی ایم سیکیورٹی جودپور ہاؤس میں موجود نہیں تھی سی ایم سیکیورٹی کے ایڈیشنل ایس پی راجیش گپتہ دلی پہنچے اور کل سی ایم سیکیورٹی سے پوچھتا اچ کریں گے اس معاملے میں آپ کو بتا دی اس پرکرن میں جے ای این مہیش کمار کو بھی سسپینٹ کیا جا چکا ہے اس معاملے کی جانچ کے لیے اسسسٹینٹ ریزیڈنٹ کمیشنر رنگو مینا کے نیترت میں جانچ ٹیم گٹھت کی گئی ہے تو ایک بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں دلی سے یہ بڑی خبر جہاں منگلوار رات چونکہ دلی کے دورے پر مکہ منتری بھجنلال شرمہ آئے تھے اور منگلوار رات کا یہ واقعہ بتایا جا رہا ہے کیونکہ منگلوار رات ہی وہ جیپور سے دلی پہنچے تھے اور اس دوران مکہ منتری بھجنلال شرمہ بال بال بچے اور جوت پر ہاؤس میں دیر رات ہیٹر میں شورٹ سرکٹ ہو گیا تھا اور ظاہر سی بات ہے کڑا کے کسردی پر رہے ہیں تیسی طرح سے ہیٹر چل رہا ہوگا اور اس پہ شورٹ سرکٹ ہو گیا تھا سی ای ایم بھجنلال شرمہ کے کمرے میں اس دوران آگ لگ گئی تھی بتایا جا رہا ہے شورٹ سرکٹ سے اور سی ایم کے بار بار الارم بجانے کے بعد یعنی سیکیورٹی الارم بجانے کے بعد کوئی سرکٹ شادی کاری نہیں پہنچا تھا اس بڑی خبر کو بریک کرنے والے ہمارے سنباتا لگویر سنگھ شیخ حوا جڑ جو کہے ہیں ان سے سیدھا بات کریں گے لگویر بتائیے وستار سے جانکاری دیکھیں منگلوار دیر رات کا یہ پورا گھٹ نکرم ہے جس میں کی مکہ منتری بھجنلال شرمہ بال بال بچے ہیں کیونکہ سرکشہ میں بڑا لیپس دیکھنے کو ملا ہے سرکشہ میں بڑی چھو ہوئی ہے کیونکہ مکہ منتری بھجنلال شرمہ کے سی ایم ککش ہے اس میں قریب پونے دو بجے شورٹ سرکٹ ہوا ہیٹر میں آگ لگ جانے کی وجہ سے سرکٹ ہوا لیکن مکہ منتری بھجنلال شرمہ کے بار بار الارم بجانے کے باوجود تھی کوئی سرکشہ دیکاری وہاں موجود نہیں تھا وہاں نہیں پہنچا ایسے میں آر ایسی جوان جو موقع پر تینات تھا گارڈ پر جس کی ڈیوٹی تھی اس نے سرکٹہ دکھائی اور جو سی ایم کا پی ایسو تھا اسے جا کر اٹھایا جس کے بعد جو موقع پر موجود پی ایسو اور آر ایسی کا جوان تھا ان کی سرکٹہ کی وجہ سے مکہ منتری بھجنلال شرمہ کی جان بچی حالانکہ سرکشہ میں کافی بڑی چھوک ہوئی ہے اور سی ایم سیکیورٹی کی جو پرباری ہیں رامچندر ان پر گاج گر سکتی ہے کیونکہ سی ایم سیکیورٹی کی پرباری صحیح پوری سی ایم سیکیورٹی جوتپور رہوس میں موجود نہیں تھی بلکہ کیمپ آفیس قریب جو کی پونے تین کلومیٹر دور بکاری رہوس میں بنا ہوا ہے وہاں پر سبی لوگ وشنام کر رہے تھے جبکی نیام یہ ہے کہ جب بھی اس پرکار کی کوئی ذاتیویدی ہوتی ہے کسی بھی وی ای پی کا مومنٹ ہوتا ہے تو راتری میں بھی ایک سے دو جوانوں کی جوٹی لگائی جاتی ہے لیکن ایسا ہوا نہیں اس معاملے کی گمبیرتا کو دیکھتے ہوئے سی ایم سیکیورٹی کی جو ایڈیشنل ایس پی ہیں راجیش گپتہ وہ دلی پہنچ گئے ہیں کل تمام سی ایم سیکیورٹی کے جوانوں اور ادھیکاریوں سے پوستاج کریں گے اور اس کے بعد کچھ ادھیکاریوں پر گاج بھی گر سکتی ہے حالانکہ اس پرکرڑ میں ایک جونئر انجینئر مہیش کمار کو سسپنٹ کیا جا چکا ہے کیونکہ ان سے جانا گیا ہوگا پوستاج کی گئی ہوگی کی کیسے ہیٹر میں کیا کمی تھی کیسے آگ لگی کوئی بجلی ویدیت کا عزیکاری وہاں موجود کیوں نہیں تھا ایسے میں انہیں سسپنٹ کر دیا گیا ہے حالانکہ جو بیکانیر ہاؤس میں اسسسٹنٹ ریجیڈنٹ کمیشنر ہے رنکو مینا ان کے نیترک میں جانج کمیٹی بھی گھٹیت کی گئی ہے کی آخرکار کیسے آگ لگی کیا کیا سورکشہ پروٹکول ہونے چاہیے تھے کیا 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 چیزیں کمی تھیں کیونکہ جب بی بی آئی پی کا مومنٹ ہوتا ہے جو پورا بیسکلی ایکسکلوزیو تلی کیول مکھے منتری اور راجی پال کے ٹھہرنے کے لیے ہی دلی میں بنایا گیا ہے ایسے میں ایسے بڑے آواز میں بھی اگر اس پرکار کی چونک ہوگی اور موقع پر تمام یوٹینشلز اور تمام جو ضرورت کی چیزیں وہی موجود نہیں ہوں گی تو آخرکار کوئی بڑا حادثہ بھی ہو سکتا تھا حالانکہ تمام ادھیکائی جیس پر گاز بھی لے گئی ہے لیکن سورکشہ ویبستان نے ایک بڑی چونک دیکھنے کو ملی ہے جس کے بعد تمام طرقے کی جانج کمیٹیاں بناتی گئی ہیں اور نیوز ایٹری نے سب سے پہلے اس خبر کو بریک کیا ہے تمام درشکوں تر یہ خبر پہلتا ہی ہے کہ منگلوار دیر رات کو بال بال مکہ مندری بھجنلال شرما جو ہیں وہ بچے ہیں اس بڑا حادثہ ہو سکتا تھا حالانکہ اب پورے معاملے میں آہ گمبیرتہ دکھائی گئی ہے اور کئی آہ دکاریوں کو ڈیبیوٹ کیا گیا ہے نیوک کیا گیا ہے تاکہ اس پورے معاملے کی تفتیش کی جاتا ہے بلکل لکوی سنگھ شکھاوت صاف طور پر مکہ مندری کی سکیروٹی کا ایک پروٹوکال ہوتا ہے بھلے ہی وہ اپنے پردیش میں ہوں یا دوسرے راجے میں وہ دورے پر آئے ہوئے ہوں رات کو وہ پرواز کر رہے ہوں سکیروٹی کی ٹیم ہونی چاہیے دن میں الگ ان کے ساتھ لواجمہ لاولشکر چلتا ہے رات کے ٹائم پہری موجود رہتے ہیں یہ اپنے آپ میں ایک بڑا لیپس ہے جس پر ظاہر طور پر گمبیرتہ برتنی چاہیے چونکہ آج ہی جائپور سے ایک بڑی خبر اس سے پہلے بھی نیوز ایٹین راجستان نے سب سے پہلے اپنے درشکوں کو بتایا تھا جس میں کہا تھا جانکاری بھی دی کی کس طرح سے سینٹرل جیل جائپور کے ایک ایک صدایفتہ قیدی کی طرف سے باقی دو ساتھیوں کے ساتھ مل کر یا کیا ہے وہ تو جانچ کا وشہ ہے فون کر کے جان سے مانے کی دھمکی دی آتی ہے سنکشے پر دیجئے گا جواب پھر ہمیں اگلی خبر پر جانا ہوگا لکویر یہ بالکل دیکھیں سورکشاہ میں تو بڑی چھوک ہوئی ہے کیونکہ یہ تو جھوتپور ہاؤس کا معاملہ ہے جہاں پر پوری سی ایم سیکیورٹی تینات رہتی ہے جب بھی راجے پال یا پھر مکھے منتری کا مومنٹ ہوتا ہے لیکن بڑی چھوک ہے کہ راتری کے سمیہ میں ایک سی ایم سیکیورٹی کے جوان کا تینات نہیں ہونا بڑی چھوک ہے کہ ویدود بھی باقی ادھکاری تینات نہیں تھے کیونکہ اگر مان لیجئے بڑی آگ لگتی اور مکھے منتری سو رہے ہوتے اس وقت تو کیا ہوتا وہ تو سمیدن شیلتہ مانی ہے کہ مکھے منتری بھجناللہ شرما دینی کارکرو مومن ویست تھے کام کاج کر رہے تھے راتری کو بھی وہ سوئے نہیں تھے ایسے میں انہوں نے اپنے آپ کو بار بار الارام بجائے اور تمام جو موقع پر موجود جو بھی جو پروس کے ادھکاری کرم جاری تھے ان کو بھولانے کا پریاس کیا اور اور اسی کے بعد جو آر ایسی کا جوان ڈیوٹی پر تینات تھا اور ان کی جو پی اے سو تھے وہ پہنچے اور انہوں نے سزکتہ دکھاتے ہوئے مورسے کو سنبھلا حالانکہ سی ایم سیکیورٹی کا موجود نہیں رہنا ایک بڑا فیلیور مانا جاتا ہے اور جس پرکار سے آج مکھے منتری کو دھمکی دی گئی ہے اس محاملے میں بھی اب تمام انٹیلیجنس الٹ پر آگئی ہیں جی جو ادھکاری تو وہ الٹ پر آگئی ہیں کیونکہ بڑا گمبھیر محاملہ ہے بلکل لکویر بہتا دنواد خبر کو بریک کرنے کے لئے مستار سے جان کاری دینے کے لئے شکریہ